ابھی کسی آپ تالیبانی دیش ہوتے نا جنوروں کی پوجا پتھروں کی پوجا مرتیوں کی پوجا پرائیویٹ پارس کی پوجا کئی کو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں پرائیویٹ پارس کی پوجا میں یہ پوچھ رہا ہوں لیتا گیتا کے اگرز جا کے شریرام شریفشنا کا خلاف جا کے پرائیویٹ پارس کی پوجا کیوں تمہارے پرائیویٹ پارس سے کھا لینا دینا ہے لوگوں کو کیوں پرائیویٹ پارس کی پوجا کیوں کر رہے ہیں پرائیویٹ پارس کی پوجا کیوں لنگم اور یونی کی پوجہ کر رہے تو شرمگاہ کی پوجہ کیوں جہنم میں لگ جارے ہیں کرو ہندووں کو شری رام شریف کشنا کے رستے پہ آؤ راون اور کنس کا راستہ چھوڑ دو شکونی کا راستہ چھوڑ دو نرک میں من جاؤ ویدہ گیتہ کے رستے پر آؤ اپنشت کے رستے پر آؤ خوران حدیث کے رستے پر آؤ سب کا مالک رب اللہ ایک ہے شریف زندہ ہوتے ایک مرتی نے رہتی شریف زندہ ہوتے شریف زندہ ہوتے ایک مرتی نے رہتی بھارت میں ایک لنگم نے رہتا ایک یونی نے رہتی ایک جنور پتھر پوجہ نہیں رہتی کیونکہ وہ دونوں ایک اللہ کی پوجہ کرتے تھے شریف زندہ ہوتے شریف زندہ ہوتے شریف زندہ ہوتے مرتی پوجہ نہیں کرے جنور پوجہ نہیں کرے پتھر پوجہ نہیں کرے بندر اور سوبر کی پوجہ نہیں کرے کیوں کر رہے تو میرا سوال ہے یہ کیوں کر رہے کہاں سے لائیے خصے کہانیاں کیوں جا رہے تم ویدہ کے حیدہ کے علاقے 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 عل شریران شری کشن کے اببہ تھے ہم ان کے بیٹے ہیں کر لیتا ہے وہ کم سے کم ترک پہ بات کرتا ہے اور دماغ تھنڈا رکھتا ہے ارے بھائی ترک پہ بات کرنے کے لیے ترک دینا سامنے والے کترک والے ہیں شکونی کے بیٹے ہیں راون کمز کی اولادیں ہیں کیاں سے دیکھیں ترک کیا سورس ہے کون سے نمبر کا اس لوگ ہے نہیں پتا ہوگا آپ کو چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 9 یجور ووے چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 9 یجور ووے چندو کے اوپنیشت بک نمبر 6 سیکشن نمبر 2 ورس نمبر 1 سویدر شویدر اوپنیشت چپٹر 6 ورس 9 رنگ وید میں ہندویزم کا برہم سوترا دیکھو یہ دھاکورا پڑے نہیں بھائی یہ جھوٹے مکار مہاراجہ ہیں جو اپنے آگے خوم کو چھکا کے نرگ میں لکھ جا رہے ہیں آشرمہ مندروں کے کروڑوں روپے کھا کے بچیوں کا ریپ کر کے چنمیانند کی اولادیں بھارت کو برباد کر رہی ہیں یہ چنمیانند کے آسارام کے گرمیت رام کے بیٹے ہیں یہ دیش میں آئے لگا دے رہی آشرموں کی کروڑوں کی زمین کھا جاؤ عورتوں سے پیسے کھا جاؤ ان کی زدہ لوٹ لو دیوانے دیوانے بادا کر کے خوم کو جہانم میں لے کے جاؤ یہ وہ کر رہے ہیں بھائیے ان کا دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں ان کا ویدہ گیتہ سے کوئی لینا دینا نہیں ان کا شریرام شری کشنا سے کوئی لینا دینا نہیں یہ راون کے کنس کے اولادے ہیں جو چنمیانند کے بیٹے آسارام کے بیٹے ہیں مودی جی کے جو گروہ تھے مولانا الیاس شاہ فردین صاحب اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اسلامی سکولر ہیں مولانا صاحب بہت مسکرہ رہے ہیں آپ پتہ چل گیا کہ بابا مل گئے ہیں مسئلہ یہ ہے بابا نے جھوٹوں کا پردہ فاش کر دیا ویدہ سے جس میں ہیں نتس یا پرتیمہ آستی کہ لنگم یونی جنور پتھر مرتی پوجہ سے نرگ میں جاؤ گے بابا یہ کہہ رہے ہیں اور یہ جاہل ہے کہ ہندو توہ پرگیٹ والے دیش کو غارت کر کے نرگ میں جانے کے لیے تیار ہے ویدہ کے خلاف گیتہ کے خلاف اپنیشت کے خلاف کر کے خوران حدیث کے خلاف کر کے بابا حکم دے رہے ہیں ایک رب کی پوجہ کا ایک کم برہم دیتے ناستے نے ناستے کنچن لیکن یہ جاہل ہے ہندو توہ پرگیٹ والے ویدہ کے خلاف بابا کے خلاف جا کے لنگم میں گھس کے برباد ہونے کو تیار ہے ارے بھائی گلی گلی لنگم مل جائے گا تو کیا ہماری پوجہ شروع کر دا لیں گے میں یہ کہنا چاہوں آپ کو وید پہ بحث کرنی ہے یا جو آکرتی ملی ہے اس پہ چرچا کرنی ہے دونوں پہ ہم دونوں پہ اوپنے ہم یہ چیلنس دے رہے ہیں جتنے جاہل ہیں تھاکر جیسے ہم چیلنس دے رہے ہیں ان کو کہ آؤ اپنی کتاب لاؤ اور بتاؤ کہ مخلوق کی پوجہ سے نرگ ہے یا نہیں ہے